بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج اس فراغرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے برینڈ کا نام ہے اساف اور اس فراغرنس کا نام ہے سوائش ایرک ایک منٹ اس کے اوپر لکھا ہوا سوائش ضرور ہے لیکن یہ دیور سوائش کے کسی بھی ویریانٹ کے 1% بھی کلوز نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ دیور سوائش کا کلون ہے تو بالکل بھی نہیں باقی میں آپ لوگوں گے اس کا فیک دکھاتا ہوں باکس دکھاتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں بیسکلی ہم دو فراغرنس کے بارے میں بات کریں گے ایک اس کا ریویو دیں گے اور ایک فراغرنس کی میں اپ ڈیٹ دوں گا اسی برینڈ کی میں نے اس کا ریویو کیا اس وقت میں نیا نیا پروڈکشن ہوئی تھی میں نے اس کو استعمال کیا مجھے اس کی پرفارمنس کو زیادہ مزید نہیں لگی لیکن میں نے اس کو ریسنٹلی ایک دو دن پہلے لگایا چک دے پھٹےڈ آئے پرفارمنس تھی اس کی اور مجھے یہی شک تھا کہ یہ تھوڑا سا جب میں اس کو میکسریٹ کروں گا تھوڑا سا اس کو ایک دو دن فریج میں رکھوں گا پھر ڈارک پلیچ پر رکھوں گا اس کی پرفارمنس ٹھیک ہو جائے گی اور وہی ہوا اس فراغرنس کے ساتھ اس کے بارے میں آگے چل کے بات کرتے ہیں لیکن پہلے میں آپ لوگوں کو اس فراغرنس کے بارے میں بتا تھا چلو یہ رہا اس کا باکس جو کہ 200 ایمل کا ہے اور یہ بقائد جو باقی اصاف کی فراغرنسز ہیں ان سے بہت بڑا باکس ہے ٹھیک ہے یہ بھی 200 ہی ہے لیکن یہ باکس حد زیادہ بڑا ہے ٹھیک ہے آپ کو لٹرلی اس طرح لگی گا جس طرح آپ ایک ائر فریشنر کی باٹل خرید کر جا رہے ہیں تو یہ اس کا فرنٹ پہ باکس ہے جس کے اوپر آپ ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے پر سواج ایرک لکھا ہے 200 ایمل یہ سائیڈ خالی یہ سائیڈ خالی لیکن اس کے پر ٹیکچر کام ہوا ہے اور بیک سائیڈ پہ اصاف اور اس کی برینڈنگ گئی رہا اور نیچے اس کی پرڈکشن ڈیٹ ہے جو کہ ہے مارچ دو ہزار چوبیس ریسنٹ پرڈکشن ہے اس کی لیکن سٹل اس کی پرفارمنس کیا کمال کی پرفارمنس ہے میں آپ لوگوں کو اس کی باٹل دکھاتا ہوں یہ رہی اس کی باٹل جو کہ ٹپیکل ٹپیکل جو ان کی فرگرنسز کی باٹل آتی ہیں ان سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے یہ ایک گولز ہی باٹل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کی اصاف لکھا ہے اور یہ سواج ایرک لکھا ہے اور یہ ایک زبردست اس کی ٹیکچر ہے لیکن ایک جو چیز مجھے سب سے بری لگی بری لگی یا آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ باٹل اس باکس کے اندر ہوتی ہے تو اس کے ڈککن سے اگر آپ اس کو پکڑ کے کھولیں مطلب اٹھائیں گے نا ابھی تو خیار کافی زیادہ ٹائٹ اس کا فیل ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ جب آپ اس کو ڈککن سے اٹھائیں گے تو یہ اس کے اندر اتنی سنگ فٹ ہوتی ہے کہ ڈککن آپ کے آت میں آجاتا ہے اور باٹل نہیں آتی تو اس کو باقاعدہ ایسے اس کو جھٹکے لگا کر اس کو باہر نکالنا پڑتا ہے اس باٹل کو اس باکس میں سے یہ بہت زیادہ سنگ فٹ ہوتی ہے کیاپ اس طرح کا ٹائٹ نہیں ہوتا اس کا ٹھیک ہے یہ اس کی پریزنٹیشن ہوگی فروسٹڈ برو کرر کی باٹل ہے یہ اس کے اوپر سواج یارک لکھا ہوئے یہ اصاف لکھا ہوئے باقی آپ باٹل دیکھ لیں کیاپ دیکھ لیں زبردست ہے اور اس کے اوپر اصاف کا لوگو آگیا باٹل پہ تھوڑی سی پریزنٹیشن وغیرہ آگئی اچھا میں نے بھی جب یہ فرگرنس میرے پاس آئی اچھا یہ ایک بات آپ جتنی بھی فرگرنسز ہیں یہ سب کی سب 200 ایمل میں آتی ہیں مطلب اگر آپ کی یہ فرگرنس ہٹ ہوئی تو آپ کی لوٹری نکل آئے گی اور اگر یہ میس ہوئی تو پھر یہ اتنی بیڈ طریقے سے میس ہوگی کہ 200 ایمل پھر آپ بانٹتے پھریں گے بارال میں نے ابھی دکھ اس برینڈ کی جتنی بھی فرگرنسز استعمال کی ہیں میس کوئی بھی نہیں ہوئی ہٹ ضرور گئی ہیں یہ ساری کی سری فرگرنسز ہٹ ضرور گئی ہیں اچھا اس فرگرنس کو میں نے کم مز کم یہ ریویو بنانے سے پہلے کم مز کم دس بار استعمال کیا کیوں کیونکہ یہ جو برینڈ ہے سپیسیفکلی اگر اس برینڈ کی بات یہ کرتے کہ ہیں ایک فرگرنس کے ڈی این اے کو پکڑتے ہیں اس کا کلون مناتے ہیں اور اس کے ٹاپ نوٹس میں ہلکی سی چھیڑ چھاڑ کر دی میڈل نوٹس میں ہلکی سی چھیڑ چھاڑ کر دی اور وہ چھیڑ چھاڑ اتنی خطرناک قسم کی ہوتی ہے کہ آپ پکڑ ہی نہیں پاتے پکڑ ہی نہیں پاتے کہ یہ ایک سپیسیفک اس پرفیوم کا کلون ہے میں نے اس کو چھ دفعہ لگایا سات دفعہ لگایا آٹھ دفعہ لگایا مجھ سے نہیں پکڑا جا رہا تھا کہ یہ بیسیکلی کس پرفیوم کا کلون ہے اور اس کی ریزن تھی اس کی ریزن یہ تھی کہ اس کے نوٹس کے ساتھ تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کی گئی لیکن بعد میں مزے گی بات میں نے ریسنٹ لی یہ پرفیوم اپنی کبرٹ سے کھول کر اس کو لگایا اور مجھے لگا یہ فرگرنس تو میں آج کل استعمال کر رہا ہوں کہیں نہ کہیں استعمال کر رہا ہوں پھر میں گیا اپنے دوبارہ اس کلوزٹ کے پاس اور میں نے اس کو نکالا اور ان دونوں کو آپس میں کمپیر کیا تو مجھے لگا کہ یہ ورساچی کے ایروس سے انسپائرڈ ہے نام اس کے اوپر سواج لکھا ہوا ہے لیکن ہے یہ ورساچی کے ایروس سے انسپائرڈ ہے لیکن مزے گی بات اس کا چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے اس کا ڈیٹریل لیو میں نے پھر چھاڑ پر ورساچی ایروس کا لیکن اس کے دونوں نے تھوڑی چھاڑ چھاڑ کی ہے اس کے سٹارڈ میں انہوں نے تھوڑا جنجر کا ٹچ دے دیا ہے اور میڈل کے اندر ایپل کا ٹچ دے دیا ہے باقی فرم ٹاپ ٹو باٹم آپ کو یہ ٹوٹل 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 ورساچی کے ایروس کی طرح لگے گی لیکن سٹارڈ میں جنجر اور میڈ میں ایپل دے کر انہوں نے اس کو ایک پروپر آپ کہلیں کہ جبکہ یہ جو ورساچی ایروس تھی یہ اپنے ٹونکا بینز کی وجہ سے یہ صرف اور صرف تھوڑی سی سمر ونٹر ٹائپ فرگرنس لگتی تھی لیکن اس میں جنجر کے ٹچ کی وجہ سے اور ایپل کے ٹچ کی وجہ سے یہ بسیکلی آل سیزن فرگرنس ہو گئی ہے ٹھیک ہے میں اس کی خوشبو ڈیفائن نہیں کروں گا میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ یہ ورساچی کا ایروس ہے بٹ سٹارڈ میں جنجر ہے اور میڈ میں ایپل ہے باقی ڈرائی ڈاؤن میں وہی ڈرائی ڈاؤن میں وہی سیم جو ٹونکا بین کی ایک پاؤڈری نیس ہے جس کی وجہ سے یہ ورساچی ایروس مشہور ہے تو ڈرائی ڈاؤن کے اندر یہ بلکل ورساچی ایروس کی طرح ہو جاتی ہے یہ تو ہو گئی اس کی فرگرنس اب آتے ہیں اپنے پیٹرن کی تفجامنے بنایا ہوا ہے ایج جنڈر لانگ جیوٹی پیجیکشن ویدر اور رکیشن ایج کی اگر ہم بات کریں ورساچی ایروس کے اوپر کوئی ایج رسکشن نہیں لگتی اس کو ہاریج کا بندہ لگا سکتا ہے جنڈر کی اگر ہم بات کریں یہ ویڈیو ختم نہیں ہوگی اس کے بعد میں نے ایک پرفیوم کا آپ لوگوں کو نے ایک فیڈ بیک مزید دینا ہے کیونکہ اس کا ریویو میں جال چکا ہوں تو مجھے لگا کہ اصاف کے ہی کسی ریویو میں میں اس کے بارے میں بات کر لوں گا ایج کوئی رسکشن نہیں ہے جنڈر میرے خیال میں کہ اس کو جنڈر کا ٹچ دے کے اور ایپل کا ٹچ دے کے اس کو ایک اچھی یونی سیکس فیڈنس بنا دیا ہے بارال سٹیل یہ 80-20% ہے یعنی 80% یہ میسکلین سائٹ بھی لین کرتی ہے اور صرف 20% یہ جو ہے نا فیمنین سائٹ بھی لین کرتی ہے لونگجیوٹی پرجیکشن کی بات کریں ورساچی روس میرے پاس یہ 2000 تی ڈی 1948 میرے پاس 2020 یا 2018 ان دور میں سے کوئی ایک بیچ ہے یہ میرے پاس بہت پرانا بیچ ہے اور یہ بمباسٹک قسم کا پرفارمر ہے ٹھیک ہے لیکن ریسنٹ بیچز میں نے ورساچی روس کے استعمال کی ہے تو ان میں تھوڑا سا پرابلم آیا ان کی پرفارمنس میں تھوڑا سا پرابلم ہے وہ لیک کرتے ہیں پرفارمنس کے اندر ورساچی روس کے آپ لوگوں کو انہیں استعمال کی ہوگا بٹ ان دس کیس ان دس کیس اٹ پرفارمنس مور دن ٹین آرز ایزیلی ایزیلی ٹین آرز اور اسی لئے یہ فراغرنس میری ہٹ ہٹ بھی گئی کہ ورساچی روس کا نیا بیچ لینے سے بہتر ہے کہ میں اب اس فراغرنس کو ورساچی روس کے آلٹرنیٹ کے طور پر استعمال کروں گا کیونکہ یہ میرا فراغرنس یہ میری اگر آپ دیکھ سکے تو یہ تقریباً خالی ہے یہ مطبع اس میں زیادہ زیادہ ٹونٹی ایمل رہا گیا ہوگا ٹین ایمل رہا گیا ہوگا کوئی اتنا ہی ہوگا اس زیادہ نہیں ہوگا ٹیک ہے تو مجھے ورساچی روس کا ایک آلٹرنیٹ مل گیا ٹونٹی ایمل میں مل گیا یہ بھی ٹونٹی ایمل بوٹل ہے ٹیک ہے مجھے ٹونٹی ایمل میں مل گیا اور سستہ مل گیا تو میرے خیال میں میری یہ بائنگ جو ہے وہ ہٹ ہٹ گئی اچھا میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے ڈیکنٹس شیئر کر سب کھوں بہت سارے لوگ میں نے اصاف کے ریویو جب بھی بنایا ہے تو وہ کہتے ہیں دیل بھئی ہماری سے دن کے ڈیکنٹس شیئر کر دیں تو ڈیکنٹس لیمیٹڈ میں یہ ٹو ہنڈڈ ایمل ہے تو میرے خیال میں تین یا چار سلوٹس جس کو بھی چاہیے جس کو بھی چاہیے صرف تین یا چار سلوٹس میکسیمم میں شیئر کر سکوں گا اس زیادہ نہیں تو وہ پھر جب میں ڈیکنٹس بن چکے ہوتے ہیں دے چکا ہوتا ہوں پھر لوگ مجھے گئے دیل بھئی ہمیں آپ نے نہیں دیا ہمیں نہیں دیا بھائی وہ میں سم ٹائمز اگر کوئی پرفیوم بھی لگاؤں تو وہ ویدن ٹو ٹو ٹری منٹس وہ مظل سیل ہو جاتا ہے تو اس میں میرا تو کوئی اتنا خاص قصور نہیں ہو تو وہ سیل ہو گئے تو میں پھر کیا کروں میں کس طرح مجھے کس طرح پتہ لگے کہ آپ لوگوں کو یہ چاہیے ہوتا ہے اس کے ڈیکینٹس جو ہے نا اس کے ڈیکینٹس میں تین سے چار سلوٹس آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں دس ایمل بیس ایمل بس اس زیادہ نہیں شیئر کر سکتا بیس ایمل تک میکسیمم چار سلوٹس ایٹی ایمل ہاں میں کوئی تقریبا ایٹی ایک ایمل جو ہے نا میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا ٹھیک ہے ایج ہو گیا جنڈر ہو گیا لونگیوٹی پروجیکشن اس کی بہت زبردست ہے میں نے اس کے دوست پر آفس کے اندر کیے میں اپنے دوست کو ملا اس نے کہا کہ آج بہت ہی زبردست اور بڑی مزیگی فریکنس بنای ہوئی ایچی سیٹ اوکی زبردست ہے تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا اس کا یہ کمپلیمنٹ سن کر اور مجھے آفس کے اندر اس کی آٹھ گھنٹے بعد جو میں نے گھر آکے کپڑے چینج کیے آلٹرنیٹ مل گیا سستہ بھی مل گیا 200 ایمل میں بھی مل گیا اور اس کے بعد مزے کی بات کہ اس زیادہ لانگ لاسٹنگ بھی مل گیا تو ون ون کنیشن ہے دونوں سورتوں ہیں ویدر اور اوکیزن کی بات کریں تو ویدر اس کو آل سیزن بنا دیا ہے جنجر اور ایپل کا تچ دیکھا اور اگر ہم بات کریں اس کے اوکیزن کی بھائی اس کا کوئی اوکیزن نہیں ہے فرائیس کا آپ اس کو ہر جگہ لگائیں بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ اس کو آپ کو لگانے پر فرس ٹائم سیکنڈ ٹائم نہیں سمجھائے گی کہ یہ ورساچی ایروز کی طرح ہے کیونکہ اس میں انہوں نے چھیڑ چھاڑ بڑی تگڑی کی ہوئی ہے سٹارٹ میں جنجر آپ کو فیوڈ ہوگا کبھی آپ کہیں گے یہ وائی ایسل کا لوم ہے کبھی آپ کہیں گے نہیں یہ تو ارمانی کے کوڈ کی طرف جا رہا ہے بہت کنفیوزنگ سی چیز ہے لیکن جس پرفیوم کے یہ سب سے دک کلوز ہے وہ ورساچی ایروز ہی ہے جنجر اور ایپل کی وجہ سے چینجنگ بہت زیادہ اس کے اندر آتی ہیں ہر اوکیجن پر کمپلیٹ ہو گیا اس کا ریویو کمپلیٹ ہو گیا اب ہم آتے ہیں اپنے ایک فیڈ بیک کی طرف جو میں نے آپ لوگوں کو دینا تھا میں نے فینکل ایوینٹس کا اپنے چینل پر ریویو ڈالا تھا اور میں نے کہا تھا کہ مجھے اس کی پرفارمنس بہت ہی زیادہ فضول لگی ہے فضول اس طرح لگی ہے کہ دو تین دھائی گھنٹے سے تین گھنٹے سے اوپر یہ مجھ پہ چلا ہی نہیں ہے لیکن جو اس کی پروڈکشن تھی وہ دس مارچ دوہزار چوبیس کی تھی میں نے اس کو کیا کیا کھول کے فریج میں رکھا دو دن تین دن اس کو میں نے ٹھیک ساتھ پہلے تکر میں دس پندرہ سپری کر لیے پھر میں نے اس کو رکھا فریج میں دو دن فریج سے نکال کے پھر میں نے اس کو ڈارک جگہ پہ رکھا ایک ہفتے بعد جب میں نے اس کو لگایا نا بوم اس نے بتایا کہ بھائی یہ پرفارم کرے گی فیوچر کے اندر یہ پرفارم کرے گی تو اس کی میں نے آپ لوگوں کو ایک اپ ڈیٹ دینی تھی کہ فرینکل ایونٹس کا میں نے آپ کو اپنے اس کے ریویو میں کہا تھا اس کے ریویو میں کہا تھا کہ اس کی پرفارمنس کا پرابلم مجھے لگ رہا ہے لیکن جب میں نے اس کو کیا اس کی پرفارمنس بلکل مجھے زبردست ملنا شروع ہوگی میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور بھی بتاتا ہوں کمپیرزن کے طور پر کہ اسحاف کی جتنی بھی بوٹل ہوتی ہیں اور تقریباً اس طرح کی ہوتی ہیں اس شیپ کے لحاظ سے لیکن یہ میرے خیال میں یہ دیکھیں آپ بہت ہی ڈیفرنٹ سی بوٹل ہے شیپ کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ہے باقی کمپلیٹ بات ہوگی تو ایک فرینکل کا ریویو کر دیا اور ایک کو پروپرلی جو میں نے آپ لوگوں کو فیوچر میں ڈسکس کر لوں گا تو اس کے بارے میں ڈسکس بھی کر لیا پرفارمنس کے لحاظ سے کہ پرفارمنس کا مسئلہ نہیں ہے کچھ عزا آپ کو میسریٹ کرنا پڑے گا اس فرینکل کو ٹھیک ہے تو میرے خیال میں ہر ایسپیکٹ کر لیا اس کا ریویو بھی کر لیا اس کا فیڈبیک بھی مزید دے دیا تو یہ تھا جی ہمارا آج کا اصاف کا سواج ایرک تینکیو سو مچ